ہیلو فرنگز کیسے ہیں آپ لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کا بیسٹ ٹائم کونسا ہوتا ہے یہ چیز بہت زیادہ رینک کرتی ہے کیونکہ اکثر جو نیو یوٹیوبرز ہیں وہ ویڈیوز کو کسی ایسے ٹائم میں اپلوڈ کر لیتے ہیں جس وقت تو ان کو اچھا رسپانس نہیں ملتا اب ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کا بیسٹ ٹائم کیا ہے یہ کچھ باتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے جن کا جاننا آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اس میں میں آپ کو بہت سی یوسفل ٹیپس دینے جا رہا ہوں یقیناً آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں بہت کام آئیں گی پہلی چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ ہے آپ کے بیسٹ ٹائم کے لیے وہ آپ کے ویورس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ویورس جو ہیں وہ کس کنٹری سے زیادہ تر ہیں یا کس ایریا کے ہیں پر ایزمپل اگر آپ کے ویورس جو ہیں وہ زیادہ تر یورپ کے ہیں یا امریکہ کے ہیں تو آپ نے یہ ڈیٹرمائن کرنا ہے کہ وہ لوگ کس وقت ایکٹیف ہوتے ہیں اور اگر آپ انڈیا پاکستان میں ہیں تو آپ لوگ ویل آویر ہیں کہ اس انڈیا پاکستان کے اندر لوگ کس وقت نیٹ یوز کرتے ہیں یا یوٹیوب پر آن لائن ہوتے ہیں وہ آپ کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں تو میں آپ کو اس ویڈیو میں انڈیا پاکستان کے حوالے سے بتاؤں گا کہ انڈیا اور پاکستان میں جو بیس ٹائم ہے وہ ہے چار سے رات بارہ مجھے تک کیونکہ اس ٹائم لوگ فری ہوتے ہیں اور وہ زیادہ تر نیٹ یوز کرتے ہیں اور اگر آپ اس دوران اگر کوئی ویڈیو آپ کی ریڈی ہے اور آپ اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ یہ کوشش کریں کہ وہ اس جو ٹائم ہے اس سے کم از کم ایک گھنٹہ پہلے آپ اس کو اپلوڈ کریں جس وقت آپ کے ویورز میکسیمم ایکٹیو ہوتے ہیں اس سے آپ کو بہت اچھا وچ ٹائم بھی ملتا ہے آپ کو لائک بھی ملتے ہیں اور آپ کا چینل جو رینک کرتا ہے آپ کی ویڈیو کا امپریشن اچھا بنتا ہے اس کے ساتھ اگر آپ نے کوئی ویڈیو سپیشل ٹائم کیلئے بنائی ہے سپیشل کوئی موقع ہے اس کے لئے آپ ویڈیو بنا رہے ہیں جیسے آپ عید کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں یا انڈیا والے فرنڈز دیوالی کے لئے ویڈیو بنا رہے ہیں یا آپ کے کوئی نیشنل ڈیز آ رہے ہیں جیسے پاکستان کا انڈیپیننس ڈے ہے یا انڈیا کا انڈیپیننس ڈے ہے آپ کی جو پرسنلٹیز ہیں نیشنل قائد اعظم ہیں یا اور انڈیا کے جو لیڈرز ہیں ان کی آ رہے ہیں اس کے لئے اگر آپ کوئی ویڈیو بناتے ہیں تو پھر بیس ٹائم ان ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے کا ان سے ایک دن پہلے کا ہوتا ہے اگر آپ ان ویڈیوز کو بہت زیادہ پہلے اپلوڈ کر دیں تو پھر آپ کی ویڈیو کو وہ رینک نہیں ملتی تو کوشش کیجئے کہ ایسی ویڈیوز کو ایک یا دو دن پہلے اپلوڈ کریں کیونکہ لوگ ان کے بارے میں سرچ کرتے ہیں اور جو ویڈیوز ایسے ٹائم پہ اپلوڈ کی جاتی ہیں ان کو اچھا رینک مل جاتا ہے تو پھر آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ وہ شاپنگ ڈیز جو ہوتے ہیں ان کے اندر اس ویڈیو کو آپ اپلوڈ کریں کیونکہ اگر آپ اس کو ویڈیوز پہلے آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو رینک کرتی ہے لوگوں سے دیکھتے ہیں اور اگر آپ اس کو لیٹ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ لوگ شاپنگ کر چکے ہوتے ہیں اپنے انتظامات کو لوگ مکمل کر چکے ہوتے ہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ ایسے ٹائم پہ اپلوڈ ہو کہ اس کو رینک اچھی ملے آپ کو اچھا ویو ملے آپ کا اچھا امپریشن ملے پھر جو سپانسر ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں سپانسر آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس ویڈیو کو ایسے ٹائم پہ اپلوڈ کریں کہ اس کا ویو اچھا ملے اس کو اچھا امپریشن ملے یہ چیز آپ نے نون کرنی ہے کہ آپ کے ویورز جو ایکٹیو ٹائم ہے ان کا اس ٹائم پہ اس کے لئے آپ کی ویڈیو ریڈی ہو نیکسٹ میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں جیسے کوئی سڈک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی اناؤسمنٹ ہو جاتا ہے اس پہ جو آپ لوگ ویڈیو بناتے ہیں تو اس کو آپ امیڈیٹلی آپ اس کو اپلوڈ کر دیجئے کیونکہ ان کا ایک ٹائم ہوتا ہے اگر آپ لیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کی ویڈیو کو کوئی اچھا ریسپانس نہیں دیتا سیکنڈ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کا ایک شیڈیول بنا دیجئے اگر آپ نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے یا آپ نے ویڈیو میں دو ویڈیوز اپلوڈ کرنی ہے تو آپ اس کے لئے ایک ٹائم فکس کیجئے اس کے لئے آپ کوئی ڈے فکس کیجئے پرغیمپل آپ سنڈے کو ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں یا آپ فرائیڈے کو کرتے ہیں اپلوڈ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل پہ ہم آپ کے لئے بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تینکس و واشنگ